بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بیک ورڈ اور فارورڈ کیا چیز ہے ذرا اس پکچر کو observe کریں اس پکچر میں ایک لڑکا علی ہے اور ایک لڑکی فروا ہے اور ان کے نیچے اس ساتھ جو لڑکی ہے وہ زیرو سے سٹارٹ کرتی ہے اور جو لڑکا ہے وہ نائن سے سٹارٹ لیتا ہے جو لڑکی ہے وہ فارورڈ آگے کی طرف موف کر رہی ہے فارورڈ کا مطلب ہوتا ہے آگے کی طرف موف کرنا اور بیک ورڈ کا مطلب ہوتا ہے پیچھے کی طرف موف کرنا لڑکی جو ہے وہ زیرو سے سٹارٹ کرتی ہے فروا اور وہ تھری سٹیپ آگے کی طرف موف کرتی ہے اور جو علی ہے وہ پوائنٹ نائن سے سٹارٹ کرتا ہے اور پیچھے کی طرف موف کرتا ہے چلیں اب ہم لوگ ذرا بورڈ کی طرف آتے ہیں اور وہاں پر دیکھتے ہیں نمبرز نمبرز کو جب ہم لوگ فارورڈ نمبرز کے اوپر ہم لوگ آگے کی طرف کیسے جانا ہے اور پیچھے کی طرف کاؤنٹ کرتے ہوئے کیسے جانا ہے چلیں بورڈ کی طرف آئیں زرہ STUDENTS یہاں پر ہم لوگ 0 سے سٹارٹ کرتے ہیں 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 جب آپ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں 0 سے یا جو فروہ ہے وہ اس پوائنٹ سے سٹارٹ کرتی ہے تو یہاں پر دیکھیں آگے کی طرف موگ کریں اس سائر کی طرف 3 سٹیپس موگ کریں فارورڈ It means کہ آپ فارورڈ کاؤنٹن کی طرف جارے ہیں 0 سے 0 1 2 3 جب آپ بیک ورڈ آتے ہیں بیک ورڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ پیچھے کی طرف جانا فارورڈ کا مطلب ہوتا ہے آگے کی طرف جانا اور بیک ورڈ ایسے پیچھے آنا تو اب آپ یہاں پر 9 پر سٹارٹ کریں یا علی 9 سے سٹارٹ کرتا ہے تو یہاں سے 3 سٹیپ وہ موگ کرتے ہیں تو وہ بیک ورڈ آ رہے ہیں اور فروا یہاں سے فارورڈ جا رہی ہے یہ اس طرح ہے اگر آپ 0 سے سٹارٹ کر کے 9 کی طرف جا رہے ہیں تو اس کا مطلب you are counting فارورڈ اگر آپ 9 سے سٹارٹ کر کے 0 کی طرف واپس آ رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ بیک ورڈ کاؤنٹنگ کر رہے ہیں چلیں اب ہم لوگ بک کی طرف آتے ہیں سٹارٹ کام ٹو ڈا بک اگین یہاں پر دیکھیں جو میں نے فروا اور علی والی بات کی تھی کہ فروا جو ہے وہ فارورڈ موگ کر رہی ہے وہ 0 پوائنٹ پہ ہوتی تھی کھڑی تھی اور وہ آگے کی طرف موگ کر رہی ہے جب وہ فارورڈ موگ کر رہی ہے تو اس کا مطلب آگے کی طرف جا رہی ہے 0 سے لے کر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تو اس کا مطلب ہے شیئیز کاؤنٹنگ فروم 0 تو 9 that is فارورڈ کاؤنٹنگ سیمیلرلی علی جو ہے وہ 0.9 سے 0 کی طرف جا رہا ہے اور بیک ورڈ بیک ورڈ کیسے پیچھے کی طرف موگ کر رہا ہے پیچھے دیکھے بغیر اب یہاں پر جب وہ 9 سے سٹارٹ کرتا ہے اور پھر 8 پہ پہنچتا ہے پھر 7 پہ پہنچتا ہے پھر 6 پہ پہنچتا ہے 5 پہ 4 پہ 0 پہ it means he is moving backward and counting a counting backward that is called the backward counting اور اب جو ہے next slide پہ آئے زرہ یہاں پر ہمارا second slo ہے identify کرنا ہے کہ numbers جو ہیں رہنا ہم نے یہاں پر 9 numbers تا کیا اس سے آگے نہیں جانا ٹھیک ہے کون سا number کس number کے بعد آتا ہے کون سا number کس number سے پہلے آتا ہے اور کون سا number ہے جو numbers کے درمیان میں آتا ہے between two given numbers اب ذرا اس picture کے اوپر observe کریں جہاں پر پہلے کون ہے وہ علی ہے اسی طرح احمد کے بعد کون ہے وہ ردہ ہے چلیں اب ہم لوگ بورڈ کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون سا نمبر کس نمبر سے پہلے آتا ہے اور کون سا نمبر کس نمبر کے بعد آتا ہے اور کون سا نمبر between two numbers آتا ہے let's come to the board students again آپ start کریں write کرنا zero to nine zero one two three four five six seven eight and nine اب یہاں پر اپنی مرضی سے کوئی سے بھی three numbers جو ہیں وہ choose کر لیں let's suppose میں یہ numbers choose کرتا ہوں اب میں دیکھتا ہوں آپ کو میں نے forward اور backward میں یہ بتایا تھا کہ اگر آپ اس سائر کی طرف move کر رہے ہیں تو forward ہے اگر آپ اس سائر کی طرف move کر رہے ہیں تو back word ہے اگر آپ یہاں پر میں نے یہ three numbers choose کر لیے اگر میں یہ والا نمبر چوز کرتا ہوں four اس کے اس سائر کی طرف دیکھتا ہوں تو four کے بعد کون سا نمبر آتا ہے four کے بعد five it means five is coming after four five is coming after four اور اسی طرح میں دیکھتا ہوں کہ four سے پہلے کون سا نمبر آتا ہے تو four سے پہلے جو ہے وہ three آتا ہے تو it means it is before this means after اب ان دو نمبر کے درمیان میں کون سا نمبر ہے three اور five کے بیچ میں وہ آپ کے پاس four ہے between me between کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی دو چیزیں ہیں اور ان کے درمیان میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے اب یہاں پر three اور five کے between کیا ہے four اور three کے بعد کیا ہے four یا four کے بعد کیا ہے five what comes after four آپ آپ نے جب اس طرح کے questions کرنے ہیں ان کو آپ نے simply یہ numbers nine write کر لینے اپنی notebook کے اوپر اور پھر اس میں سے choose کرنا ہے جو بھی آپ کے پاس book میں exercise کے اندر questions ہیں وہاں پر ان کو دیکھنا ہے کہ کون سا نمبر کس کے بعد آتا ہے کون سا نمبر کس سے پہلے آتا ہے اور کون سا نمبر دو نمبر کے درمیان میں آ رہا ہوتا ہے یہ what comes after what comes before what comes between two given numbers یہ والا جو slo ہے یہ cover کرتا ہے پیٹرن کیا ہے یا طریقہ کیا ہے آپ نے choose کرنا always write zero two nine all numbers on your notebook and then choose what comes after what comes before and what what comes between two numbers let's see اب میں ان 3 numbers کو لیتا ہوں ان کے درمیان میں کون سا نمبر ہے لاس والے border numbers دیکھو 9 7 & 9 ان کے بیٹوین کیا ہے what comes between 7 & 9 تو میرے پاس کیا ہے 8 اسی طرح اگر میرے پاس two numbers given 3 & 5 ان کے درمیان میں کون سا نمبر آئے گا میں فوراں یہاں سے چیک کر کے بتا دوں گا ان کے بیٹوین اسی نمبر ان چیزوں کو انڈرلائن کریں اور بتا دیں اب اگر میرے پاس seven میں نے بتانا ہے کہ اس اب کے بعد کون سا نمبر آئے گا تو میں فوراں اس لائن پہ جاؤں گا seven کے بعد چیک کرنے ہوں گا اسی طرح میرے پاس اگر میں نے چیک کرنا ہے what comes before two اب میں two والی portion پہ جاؤں گا اس کو انڈرلائن کروں گا اور فوراں بتا دوں گا کہ two سے پہلے کون سا نمبر ہے اس طرح آپ نے اپنی exercise کو solve کر لینا ہے this is the easy method for you چلیں اب ہم لوگ بک کی طرف آتے ہیں اور exercise کے question کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کے بعد کون ساتھ ہے یہ similarly آپ اس کو solve کر سکتے ہیں ہے اس question کو question number six ہے آپ کو پاس two numbers given ہے کوئی بھی numbers ان کے between number آپ نے چیک کرنا ہے وہ کون ساتھ آتا ہے اب آپ دیکھیں a part میں one اور three کے between کیا آتا ہے four اور six کے between کیا آتا ہے اسی طرح آپ وہاں پر چیک کریں جو آپ نے numbers separate اپنی notebook کے اوپر write کیے ہیں یا وہ number جو میں نے board پہ write کیے تھے zero سے لے کرنائی تک اب ہم لوگ next page کی طرف آتے ہیں یہ workbook ہے اس کا page number seven ہے اس پہ دیکھیں two letters ہیں question number three ہے آپ نے اس کی instruction کو گوھر سے پڑھنا ہے count backward or forward and write the missing numbers in the following letter اب یہاں پر دیکھیں nine ہے nine کے بعد کون سا number آئے گا آپ آپ نے یہاں پر backward counting کرنی ہے اس letter پہ nine سے start کریں اور پیچھے کی طرف write کرتے جائیں جو missing number ہیں وہ write کرتے ہیں اسی طرح count forward ہے آپ نے zero سے start کرنا ہے اور آگے کی طرف count کرتے ہوئے جانا ہے جو number missing ہے وہ write کرتے ہیں آج ہم نے کیا کیا چلے ہم لوگ اس کو تھوڑا سا revise کر لیتے ہیں ہمارا جو basic topic تھا وہ numbers up to nine تھا اور اس میں جو slo's ہم نے discuss کیے ہیں وہ یہ تھے پہلے ہم نے count کرنا سیکھا backward zero سے nine سے start کیا پھر ہم نے zero تک پہنچے forward اور backward counting کو دیکھا پھر ہم لوگوں نے identify کرنا سیکھا کہ numbers کے درمیان میں دو numbers کے درمیان میں کون سا number ہے ایک given number سے پہلے کون سا ہے اور given number سے بعد میں کون سا number آتا ہے موسیقی موسیقی